بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کاروں آپ کو عمران حسن کی جانتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو بھائی بہت زیادہ معذر تمام ان لوگوں سے جو کہ اس سلسلے کی اس ویڈیو کا انتظار کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ یہ ویڈیو کب آئے گی How to become a radio jockey ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا دو ویڈیوز اس سلسلے میں بنائی تھی اور آج میں نے وہ دونے ویڈیوز خود بھی دیکھی میں نے کہا یار میں دیکھوں کہ اس ویڈیو میں میں نے کیا کہا ہوا تھا انفرشنلٹی ایک ویڈیو چار سال پرانی اور ایک ویڈیو تین سال پرانی اور ایک کراچی سٹوڈیو میں بنی ایک اسلامباد سٹوڈیو میں بنی آج میں لاہور سٹوڈیو میں ہوں مطلب آپ سفر چیک کریں کہ کتنا لمبارہ خیر چلیں جس کا آپ نے جیسے ہونا ہے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے and once again feel sorry for myself and to all the people who wanted to watch اس سارے سلسلے کو تو ان سے بھی میری معذرات ہے خیر تو سلسلہ جناب ہمارا وہ یہ ہے اس کو میں نے کہا میں کم اس کم اس سلسلے کو پورا تو کرلوں دو ویڈیوز بن گئی ایک اور آج کریں گے اور شاید ایک ویڈیو اور ہمیں چاہیے ہوگی تو میں تھوڑا سا ریکیپ دے دیتا ہوں how to become a ریڈیو جوکی پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈیو جوکی بننے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو پہلی ویڈیو میں کچھ سجیشنز دی تھی میں نے اس میں I remember جو ایک سجیشن میں نے دی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی آواز پہ کام کرنا ہے آواز کی اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے وہ ساری سجیشنز I don't want to repeat لیکن میں یہ کروں گا کہ میں اس کے description میں اس ویڈیو کے نیچے پچھلی دونوں ویڈیو کے جو لنکس ہیں وہ میں لگا دیتا ہوں part 1 and part 2 کر کے تاکہ آپ کو help ہو جائے پہلے آپ وہ دیکھ لو and then you can come to the third ویڈیو آج کی ویڈیو میں جو ہم نے فوکس کرنا ہے اور پھر جو دوسری ویڈیو تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کی education کیا چاہیے آپ کی skill تو ہے آپ کا talent تو ہے لیکن آپ کی education کیا چاہیے اس والی ویڈیو کے اندر جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ایک ریڈیو جوکی کے لیے یا RJ کے audition کے لیے جانا ہے تو how to prepare for a good audition یہ میرے آج کے آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے تو اس وقت خیر میں سٹوڈیو میں بھی بیٹھا ہوں میں نے سامنے ایک پینل بھی موجود ہے تو scene یہ ہے جناب کہ جب سب سے پہلے آپ کا رابطہ ہو جائے گا آپ کا رابطہ کیسے ہوگا وہ بھی میں نے مختصر سے بتایا تھا تمام ریڈیو چینلز کی ویب سائٹ ہیں ویب سائٹس ہیں تمام ریڈیو چینلز کے سوشل میڈیا پیجز ہیں آپ وہاں پہ جاؤگے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے simply وہاں پہ ہم سے contact کرنا ہے آپ نے phone کرنا ہے audition کہنا ہے اور جو ہی آپ کو audition کے لیے call آئی گی تو آپ audition کے لیے جاؤگے وہاں سے and if they need you they'll call you simple سی بات ہے اور اچھے لوگوں کی ضرورت دھروقت ہوتی ہے ہر organization ہوتی ہے تو کوئی بھی ریڈیو آپ کو کبھی بھی call کر سکتا ہے audition کے لیے then you can simply go there تو اب سوال یہ ہے جناب کہ جب آپ audition کے لیے آگئے تو how to prepare yourself for the audition audition میں کیا ہوتا ہے ریڈیو آر جے کا جو audition ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے تو اس میں usually جو چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے یا normally جو چیز usually یا normally جو چیز ہوتی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ جب بھی آپ جاتے ہیں جی آپ کو بالکل ایک عدد ایسے پینل کیو پر بٹھا دیا جاتا ہے جو پینل اس وقت میرے سامنے ہے ایسا کنسول ہوتا ہے یا پھر normal mic بھی ہو سکتا ہے جہاں پھر ہم لوگ voice وغیرہ record کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو بٹھا کے کہا جاتا ہے جی آپ audition دیجئے اب بہت سارے لوگ جنہوں نے کبھی جن کا کوئی exposure ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے کیسے بولنا ہے وہ تو جا کے کر کے اٹھ جاتے ہیں یا آپ تھوڑا سا بولنا شروع کرتے ہیں آپ کی ڈانگیں کامتی ہیں آپ کا دل کامتا ہے آپ کی آواز بیٹھتی ہیں اندر نہیں جیسے نو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور آپ سے نہیں ہوتا اور جب آپ کا audition اچھا نہیں ہوتا تو آپ automatically select بھی نہیں ہوتے that's usual and that's obvious کرنا کیا ہے آپ پہلے میں بتا دیتا ہوتا کیا تو جب بھی آپ جائیں گے کسی ریڈیو کے اندر ایسے سٹوڈیو کے اندر آپ کو ایسے بٹھا دیا جائے گا ایسے مائک آپ کے سامنے ہوگا ایسے ہیڈ فونز آپ کے سامنے ہوں گے جو آپ کو ایسے پہنا دیا جائیں گے جو ہم بین کے ایک پرگرام کرتے ہیں اس کو پہنانے کے بعد ان میں سے ایک بٹن ہوگا ریکارڈنگ والا جو سٹوڈیو انجینئر آن کر دے گا ویسے سٹوڈیو انجینئر جیسا ہی ویڈیو بنا رہا ہے ہماری اس وقت تمہارا کیمرہ میں نے وہ آن کر دے گا ایسے کہ جی بولیں تو اس وقت جناب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کیا بولنا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا بولو بہت سارے لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا مجھے بتائیں میں نے کیا بولنا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ابھی میرے مائن میں کچھ نہیں آرہا میں تھوڑا نو آپ نے جب پریکٹس کی ہوتی ہے جب آپ پریکٹس میں ہوتا ہے ایک چیز آپ کی مسلسل آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو آپ کے مائن میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے تو جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بولیں تو پھر آپ نے بولنا ہے آپ بولنا کیا آپ نے گھر سے ایک مکمل جو ریڈیو پرگام ہے وہ تیار کر کے جانا ہے بلکل ایسا ریڈیو پرگام جیسا آپ سنتے ہیں اب یوزلی جن لوگ کو آپ سنتے ہیں مرے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں کبھی لاؤڈ ہو رہے ہوتے ہیں کبھی لو ہوتے ہیں کبھی ان کی انرجی یہاں جا رہی ہے کبھی وہ شیر پڑ رہے ہیں کبھی وہ گانا گا رہے ہیں آپ پہلے دن تو ایسا نہیں ہو سکتے جس شخص نے دس سے پندرہ سے بیس سال ایک چیز کر لی ہے آپ اس جیسے تو نہیں ہو سکتا کسی کا دس سال پندرہ سال کا تجربہ آپ اپنے پہلے اوڈیشن میں کر کور کرنے کی کوشش کریں گے کسی آر جے کو آپ اگر پچھلے دس سال سے سنتے ہیں یا پانچ سال سے جانتے ہیں اور آپ کہیں کہ پہلے دن جب آپ اس مائک پر بیٹھو گے تو آپ ویسا بول لوگے تو یہ نہیں ہوگا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اوڈیشن کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو جنہاں آپ اس کا طریقہ ہے آپ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ how to prepare a good audition میں نے آپ کو بتا دیا آپ ایسی جگہ میں بیٹھو گے آپ کو کھا جائے گا آپ بولیں اور آپ نے بولنا کیا ہے آپ کے مائن میں ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کے مائن میں یہ ہونا چاہیے کہ what kind of program you want to do what kind of RJ you want to be for example آپ ایک sports کو پسند کرنے والے آدمی ہیں تو آپ اگر بیٹھ کر سیاست پر بات کرنا شروع کر دیں گے تو میبھی آپ وہاں پر کولیپس کر جائے آپ نہ کر پائیں آپ اگر فیشن یا ٹرینڈنگ پر بات کرنے والے آدمی ہیں آپ فیشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پر بٹھا کے میں کلائیمیٹ پر بات کرنے کا کہوں گا یا آپ کلائیمیٹ پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے یا آپ بہت اچھا نہیں کر پائیں گے ویسے تو RJ کو میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک پریزنٹر کو ہر چیز کی اوپر تھوڑا تھوڑا اس کو نولیج اس کا ہونا چاہیے لیکن ایک اوڈیشن کے اندر چونکہ آپ کو پتا ہے آپ کیا کرنے جا رہے تو گھر میں سب سے پہلے جب آپ اوڈیشن کے لیے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس ٹائپ کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ اوڈیشن کے لیے بیٹھیں گے آپ نے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو کلیر رکھنا ہے پر ایکزامپل کہ یار میں نے ایک ڈرائیو ٹائم شو کرنا ہے ایک ڈرائیو ٹائم پروگرام کے لیے میں نے آڈیشن دے رہا ہے ڈرائیو ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یوزیلی تیز میزک چلتا ہے رش آور ہوتا ہے لوگ ٹرافک میں ہوتے ہیں گاریوں والے لوگوں کو آپ زیادہ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں شام کا وقت ہوتا ہے شام کا فیکٹر گاریوں کا فیکٹر ٹرافک کا فیکٹر واپس گھر آنا ٹائیڈ نیس دن بھر کی تکاوٹ یہ چیزیں آپ کے مائن میں ہونی چاہیے اس کی اوپر آپ ایک پرگرام کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بیس بنا کے آپ اپنا آڈیشن تیار کریں گے آڈیشن سٹارٹ کرتے ہوئے جو ہی آپ بیٹیں گے پہلی چیز آپ نے اپنا نام بتانا ہے when you'll start اللہ کے نام کے بعد اپنا نام بتائیے اپنے پرگرام کا نام کوئی بھی فرضی نام آپ رکھ لیجئے جب بھی گھر سے آ رہے ہیں آپ کے مائن میں ایک فرضی نام ہونا چاہیے کہ یہ میرے شو کا نام ہے تو جو ہی آپ بیٹیں اس فرضی نام وہ اپنا نام بتائیں کہ جی میں یہ ہوں I'm in مائک پہ آپ نے بتانا ہے اور آپ نے کبھی بھی آڈیشن دیتے ہوئے اس شخص کو نہیں سنانا جو آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے یا آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے اس کو نہیں سنانا آپ نے آپ جب سٹارٹ کر رہے آپ نے پہلا اپنا لنگ کی لسنرز کے ساتھ بنا رہا ہے I mean جو ہی آپ نے یہ ہیڈ فونز کانوں پہ پہنے اور آپ نے مائک کی طرف مو کر کے بولنا شروع کیا آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے اس وقت جو بیٹھ کر آپ کی آواز سن رہے ہیں اور آپ ان سے بات کریں let's suppose آپ نے بولنا شروع کیا تو آپ کنیکٹ کر لیں اپنے آپ کو ان سینکڑوں گاڑیوں سے جہاں پہ ریڈیو چل رہا ہے اور assume yourself کہ اس وقت ایک گاڑی میں ایک فیملی بیٹھی بھی ہے اور وہ ریڈیو سن رہی ہے اور آپ اس سے بات کریں وہاں سے آپ سٹارٹ کریں introduce yourself اپنا نام بتائیے اپنے پرگرام کا نام بتائیے جو بھی آپ نے سوچا well let's suppose it's rush hour یا drive time جو بھی اس کا نام ہے good evening جو بھی آپ نام بتائیے اس کے بعد اپنے پرگرام کو introduce کروانا ہے آپ نے اسی انٹرو کے اندر اسی انٹرو میں اپنے پرگرام کو introduce کروائے گے for example آپ کا نام ہے alisha and یا alisha alisha یا alisha جو بھی آپ کا نام ہے آپ انہیں کہیں گے assalamualaikum for example my name is alisha and you're listening rush hour rush hour پرگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس drive time کے اندر آپ کا ساتھ دیں ساتھ کیسے دیں گے ہم آپ کو اس میں اچھا music سنانے کی کوشش کریں گے آپ کے daily معاملات کو discuss کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ہم کچھ information بھی دیں گے اس وقت پاکستان india math چل رہا ہے ہم math کی details بھی آپ کو بتائیں گے scores بھی بتائیں گے آج کے دن میں پاکستان کی politics میں ہوا کوشش کریں گے اس کی بھی کچھ information آپ کو دے دیں i mean آپ اپنے پرگرام کے content کو short pointers کے ساتھ ایک ایک لائن میں شروع میں 2,4,5,6 جو main points ہیں وہ آپ نے بتا دیں کہ یہ program کا نام ہے یہ میرا نام ہے ہم اس program میں یہ کریں گے کرنے کے بعد then you have to link this intro with a song چونکہ radio کی پر صورت چل سکتے radio کی پر آپ dance کر کی نہیں دکھا سکتے radio کی پر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ بات کر سکتے ہیں گانا سنا سکتے یہ بات کریں گے آپ کتے تھکے ہوئے آپ پاکستان کی politics بتائیں گے دوسری جانے ہم کوشش کریں گے گرمی میں بہت ضرور رہے یہ ربط رہنا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ آپ کا audition تقریبا ہو ہی گیا لیکن آپ نے پہلا intro دیا پھر گانیوں کی بات کی اخبار کی بات کی یہ یہ discuss کی اب now it's time to close the show اگلے show کا schedule ضرور بتا کے جائیں کہ میں اپنا show بند کر رہی ہوں اب میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں فلا دن کو فلا وقت میں سخت وقت کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے سننا ہے ساتھ you can mention your social links جو بھی آپ کے ہیں یا ریڈیو کے اگر کوئی ریکوائیمنٹ ساتھ تو چھوٹا ریڈیو پہ this is how you have to prepare for a good audition اور اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہو جنرل نوالیج نیوز پیپر میکزین ٹویٹر آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیئے آپ کے پاس ڈاؤن دیر آپ انسیگرام پہ جا کے مجھے انبوکس پہ رو اس کے باد اگلی ویڈیو میں آئے گی اور وہ جلد آئے گی انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریڈیو پہ ایک ریڈیو شو کا آئیڈیا آپ سے مانگا جاتا ہے تو اگر 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 ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دو جس کو بننے کا شوق ہے اور میرے چینل کو ایک تو لائک کا بٹن ہے وہ دبا دو اور دوسرا سب اللہ حافظ دوسرا موسیقی موسیقی